وہ جو اللہ نے مقصد بیان کیا کہ جنہوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو حضور نا عبادت میں مہب ہوں کہ عبادت کرتے تھے عبادت بھی کرتے تھے تو اس کا بھی ذائقہ حضرت حنس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دو رقم نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد نا حضور نے سورہ بکرہ پڑھنی شروع کر دی تقریباً سوا دو سی پارے کی صورت ہے کبھی کسی امام نے پوری صورت بکرہ پڑھی یہ آج تک ایک رکت میں چلیں کسی ترابی میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لی جاؤں لیکن عام نمازوں میں کبھی دو رکھتوں میں آپ نے دیکھا ہے لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے پڑھتا نہ رہے تھے سوا دو سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی میرا خیال تھا اب رکو ہوگا لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ غزور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ غزور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے فرماتے ہیں پوری سورہ بکرہ پھر پوری سورہ آل عمران میرا خیال تھا یہاں رکو ہوگا لیکن میرے نبی نے تو سورہ نسا بھی شروع کر دی کہتے ہیں پوری سورہ نسا پڑھ کے رسول پاک نے رکو فرمایا اور اتنا لمبا رکو کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سار اٹھائیں گے بھی کہ نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے دیکھیں نا کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے ذوق سے سجدہ ذرا مزہ لے کے رکو اور ذرا مزہ لے کے تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو تھوڑا ذکر لیا تھوڑا ذکر لیا بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں میں وہ کہ ذرا خوب کے ذرا مزہ لے کے حضرت سیدنا بلال ابشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے ذرا لفظوں پہ گور کرنا حضور فرماتے بلال ذرا آزان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا لیکن ہم نات کا مزہ لیتے ہیں نا اچھا کاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ یہ بڑی اچھی بات ہے لینا چاہیے لیکن کیا آزان کا بھی مزہ ہے کبھی لے کے تو دیکھو یار اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا پر تو اسے کہہ اللہ وہ اکبر بڑا تو سب سے اللہ ہے تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا تو حضور فرماتے بلال ازان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے اور حضرتِ ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک راحت نہ حضور نے نماز کی نیت باندھی ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی سورہ مائدہ کی آیت ہے ایک ہی آیت ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آئے اور آج کے محول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا یہ سیاستہ کی روایت ہے آیت کیا ہے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہیں اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے اللہ اگر تو عذاب دے گا اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے اس آیت کا ذرا مزا لے اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں اللہ یہ تیرے ہیں مالک تیرے پیدا کیے ہوئے یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تیری چاہت سے الَّذِي خَلَقَكَ فَسَبَّاكَ فَعَضَلَكْ فِي اَيِّ سُورَةٍ مَّا شَا رَكَّمَكْ یہ تونے سجائے تونے سوارے یہ تیرے ہیں تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے تکلیف آتیہ تو باب اللہ کرتا ہے شور مچاتا ہے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے اکیس رمضان المبارک شیرِ خدا مولا مرتضا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑی مبارک ساری لہو سے بھر گئی اور شیرِ خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَعَ اور مجھے قابل کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ میں تے لگیاں توڑ نبھیسا را تیرے وچ رول کے مرسا تے تیرے کتے آنے قدم چمیسا تے سجڑا جان امانت تیری تو جد و منگس ہے میں پیش کرے سا یہ جان امانت تیری جد و منگس ہے میں پیش اسی وقت یہ حاضر ہے تیری جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یار بلخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے مانا بے مقصد محمل آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی کئی لوگوں کی میربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا محول بنائیں